ڈیوز ایٹی انڈیا بادشیت یہاں پر نہیں کی سوتروں کا دعویٰ یہ ہے کہ لالو پرساد یادف نے پانچ بار نتیش کمار کو فون کیا لیکن سی ایم نتیش کمار نے ایک بار بھی فون نہیں اٹھایا جس کے سیدھے سیدھے سنکیت یہاں پر سیاسی لہزے سے سمجھے جا سکتے ہیں دیکھیں اب ایسے میں حالات یہ بتا رہے ہیں اور حالات میں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ مل کر بیہار میں انڈیا سرکار بنا لیتے ہیں تو پھر لالو پرساد یادف انڈی گڑ بندھن کے دم پر کیسے سال دوہزا چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں موڈی سرکار کو ٹک کر دیں گے یہ سنشا ہے میں سمجھتا ہوں مانین مکھمنتری جی بھی ٹیلیویجن دیکھ رہے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ وہ شام تک اس کا کھنڈن کرتے ہیں لالو کے ساتھ کھیلا بی جے پی کے ساتھ سرکار بیہار اور کیندر کے راجنیتی کے استاد مانے جانے والے لالو پرساد یادف کے لیے چھبیس جنوری کا دن تل دہلانے والا ثابت ہو رہا ہے بیہار سرکار میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے بہت جلد مکھمنتری نیتیش کمار استیفہ دے سکتے ہیں اور بی جے پی کے ساتھ مل کر بیہار میں نئی سرکار بنا سکتے ہیں ستروں سے ملی خبروں کے مطابق نیتیش کمار بی جے پی کے ساتھ مل کر 28 جنوری کو سرکار بنا سکتے ہیں بیہار میں اس سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ لالو یادو اور تیجیسوی یادو کے بیچ کئی گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے آر جیڈی کے سپریموں لالو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر نیتیش کمار ان کے ساتھ کون سا کھیلا کر رہے ہیں پلٹ گئے نیتیش بیہار میں ہوا کھیلا نو اگست 22 کو جب یہ گھٹمندن بنا اس کی بنیاد کی ایٹ آدھر نیتیش ملکہ ملکہ نیتیش جی لالو جی اور تیجیسوی جی نے رکھی اس ایٹ کی تاثیر تھی کہ ہمیں بھا جپا کے بھائے بھوک اور گھرنا والی جو راج نیت ہے اس کو اس کو بیرام دینا ہے اور اس میں کامیاب بھی سویجن کا سلسلہ چل پڑا اور وہ چل رہا ہے آج بھی ملکہ 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 جی لیکن یہ جو سنشاہ کی بات جو لوگ کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ سنشاہ میں سمجھتا ہوں مانین مکھمانتری جی بھی تیلیویزن دیکھ رہے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ وہ شام تک اس کا خندن کرتے ہیں مانین نیتیش کمار جی اسمنجس کی راجنیت نہیں کرتے نتیش کمار جی سیدھے طور پر راجنیت کرتے ہیں اور ہم نہ اسمنجس میں جنتا کو رکھتے ہیں نہ ہم اپنے دل کے میں کارکرتاؤں کو رکھتے ہیں نہ کسی کو رکھتے ہیں اب جن کے من میں اسمنجز ہے وہ جانے ہیں اتحر بیجے پی کا بیہار نیتریتو اور کیندری نیتریتو دونوں ہی زبردست طریقے سے سکریے ہو چکے ہیں بیہار میں بیجے پی کے دگج نیتا سشیل کمار مودی نے بیہار میں مچی سیاسی اٹھا پٹک پر ایسا بیان دیا ہے جو آگ میں گھیز ثابت ہو رہا ہے سشیل کمار مودی نے صاف کہا ہے کہ سیاست میں دروازہ بند ہونا اور کھلنا دونوں ہی ہوتے رہتے ہیں سشیل کمار مودی کے کہنے کا صاف مطلب تھا کہ اگر کیندری نیتریتو اور تیار ہوتا ہے تو پھر بیہار میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی نیتیش کمار کی جیڈیو کے ساتھ مل کر بیجے پی بیہار میں سرکار بنا سکتی ہے سنگھا سن کھالی کرو بیہار میں انڈی اے سرکار اور ہمارا کیندری نیتریتو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں درنے لیتا ہے اس لئے راج یکائی کی کوئی مہمکہ نہیں لگا تو لگاتار میڈیا کے اندر جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں ساری چیزوں پر ہماری نگاہ بنی ہوئی ہے میرے اوچیت سمیپر بھارٹی اگر کوئی آوشکتہ پڑے گی تو اوچیت نیرنے لے گی اوچیت سمیپر بھارٹی اگر آوشکتہ پڑے گی تو دروازہ کھل جائے گا اگر آوشکتہ نہیں پڑے گی تو دروازہ بند رہے گا تیسری ہے تو سمیہ آنے پر ساری جانکاری ملے گی گنتنتر دیوس کے موقع پر جی ڈیو اور آر جی ڈی کے بیچ دوریاں ساپ دکھی کارکرم کے دوران سی ایم نیتیش کمار اور اپ مکھے منترے دیجسوی یادو ایک دوسرے سے دوری بناتے دکھے کارکرم کی جو تصویر سامنے آئیں ان میں دونوں ہی نیتا ایک دوسرے سے دور بیٹھے دکھے جبکہ سی ایم نیتیش کمار کے پاس ایک کرسی کھالی تھی نیتیش کمار وہاں چلے جائیں گے اس کی کلپنا ہم نہیں کر سکتے اس لیے کلپنا نہیں کر سکتے کہ میں نے اتحاس میں اپنا نام جو ہے کس طرح کا درج کروانا چاہتے ہیں پورا اتحاس دیکھ لیئے بھارتیہ جنگتا پارٹی کے دفتر کا چپراسی تک یہ کہ چکا ہے کہ یہاں کے لیے ان کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس کے باوجود ہی آدمی کیسے ساہز کر سکتا ہے ادھر ہندوستانی آوام مورچا کے نیتا اور راجعے کے پور مکھے منتری جیتن رام مانچی نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ 25 جنوری کو بیہار میں کچھ بڑا ہوگا ہم کو تو بہت پہلے سے ساسرا رہا ہے اسی لیے ہم نے کہا کہ گھٹ بندن لگتا ہے کہ تاس کے پتھے کے طرح سے چھلے جائے گا تو کیا کھلا ہو گیا جو آپ نے ٹویٹ کہتا ہے کھلا ہو گیا کوئی بھی آدمی سوچ سکتا ہے کہ کھلا ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر جیڈیو اور آر جیڈی کی بیہار سرکار بھنگ ہوتی ہے تو پھر ایسی ستھیتی میں بازی کون مارے گا کیا لالو نتیش کمار کے سیاسی بار کا مقابلہ کر پائیں گے بیہار ویدھان سبح میں کل 243 سیٹیں ہیں سرکار بنانے کے لیے کسی بھی دل یا گھٹ بندھن کے پاس 122 سیٹوں کا بہمت ہونا ضروری ہے اب اگر لالو جیڈیو سے الگ ہو کر نئی سرکار بنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں لالو یادک کے آر جیڈی کے لیے سرکار بنانا کافی مشکل ہے ذرا دیکھئے کیسے اس وقت بیہار ویدھان سبح میں آر جیڈی کے پاس 89 سیٹیں ہیں جب تھی کانگریس کے پاس 19 سیٹیں لیفٹ کے پاس 16 سیٹیں ایک نردلیے ویدھایک AI MIM کبھی ایک ویدھایک کل ملا کر آر جیڈی گھٹ بندھن کے پاس 116 سیٹیں ہیں یعنی لالو کی آر جیڈی پورا زور لگالے پھر بھی 6 ویدھایک کام پڑ رہے ہیں یعنی لالو پرساد یادب نیتیش کمار کے بغیر بیہار میں نئی سرکار نہیں بنا پائیں گے بیہار میں سیاسی اُلٹ فیر کے خبروں کے بیچ بڑی خبر سامنے آئی ہے ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق کانگریس دو بھاگ میں بٹنے کے لیے تیار ہے بیہار میں کانگریس کے کل 19 ویدھایک ہیں جس میں 10 ویدھایک بیجے پی کے سمپرک میں ہیں تو 9 ویدھایک جیڈیو کے سمپرک میں ہیں ایسے میں اگر سرکار بنانے کے لیے کانگریس ٹوٹتی ہے تو بیہار میں سائد ہی کانگریس کے کوئی ویدھایک ان کے پارٹی میں بچ پائے اگر کچھ گھٹنا کرم ہوتا ہے تب پھر پارٹی اپنا سٹینڈ کلیر کرے گی کانگریس اوبرال نظر بنائے بھی اس ستی پر ہم بیپکش کے دلوں پر بھی بات کر رہے ہیں سب اس ستی دیکھ رہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا ہو رہا ہے یہاں کئی طرح کے ویکل پر بھی ویچار کیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرح بی جے پی کے پاس بیہار ویدھان سبہ میں اٹھتر سیٹیں ہیں جبکہ جی ڈیو کے پاس پینتالیس سیٹیں ہیں وہیں جیتن رم مانجھی کی ایچ ای ایم پارٹی کے پاس چار سیٹیں ہیں اس حساب سے بیہار میں انڈی اے سرکار کے پاس ایک سو ستائی سیٹیں ہوں گی یعنی بہومت سے پانچ سیٹیں زیادہ اس کا مطلب بیہار میں انڈی اے سرکار بن سکتی ہے سنگھا سن کھالی کرو بیہار میں انڈی اے سرکار بیہار میں کل سورج اگے گا بیہار میں سب لوگ اچھے ڈھنگ سے رہیں گے 26 جنوری آس تھا سب کو سب سب ہوگا اور کیا ہوگا ہمارے درباجے تو صدا بند ہیں آگے میں کارج کرتا ہوں پارٹی شربوں پڑی ادھر آر جیڈی نیتیش کی چپی سے حیران ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر نیتیش نے محض 24 گھنٹے کے اندر کیسے پلٹی مار دی فیلحال پٹنا سے دلی تاک سیاسی گدر مچ چکا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ نیتیش کیا استیفہ دینے کے بعد بی جی پی کے ساتھ مل کر بیہار میں انڈی اے سرکار بناتے ہیں یا نہیں فیلحال نیتیش کے دیور دیکھ کر ساپ کہا جا سکتا ہے کہ نیتیش نے لالو کے ساتھ ایک بار پھر سے کھیلا کر دیا ہے جی ڈیو کے ویدھائے گوپال منڈل نے بڑا دعویٰ کیا گوپال منڈل کا دعویٰ مجبوری میں نیتیش کمار نے یہ کڑا فیصلہ لیا سیہم نیتیش کمار کا سمبان نہیں کیا جا رہا تھا ہر جی ڈی کے لوگ نیتیش کمار کو گالیاں دیتے تھے اپنے وجود کو بچانے کے لیے انڈی اے میں جا رہی ہے نیتیش کمار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بیہار کی حلچل کے بیچ جی ڈیو ایم ایل اے گوپال منڈل کا بیان سامنے آیا بجود بچانے کے لیے اپنا بجود بچانے کے لیے لوگ کچھ بھی کچھ کر سکتا ہے بجود نہیں بچ رہا تھا ان کا مان سممان نہیں ہو رہا تھا ان کو بھدی بھدیاں گالیاں دیا جاتا تھا پھر ان کو مکمتی بننا ہے ابھی بیہار سجنے میں دیر ہے تو بیہار کو سجنہ ہے اس لیے نیتیش کمار کا مکم منڈلی بننا جا رہا ہے گیان باپی پر ایس آئے سروے کی ریپورٹ آنے کے بعد اب کئی تصویریں سامنے آ رہی ہیں شیولنگ کی تصویر سامنے آئی ہے ٹوٹی ہوئی دیو پرتیمائی ملی ہیں سروے میں بتیس شلاپٹ اور پتھر ملے ہیں کچھ خمبوں سے ہندو چنہوں کو مٹایا گیا ہے اب تک آپ نے گیان باپی کی دیواروں پر ہندو آکرتی اور نشان چن دیکھے تھے لیکن ایس آئے سروے کے ریپورٹ میں گیان باپی پریسر کی زمین کے اندر آخر کیا کیا ملا ہے وہ کون کون سے بڑے ثبوت ہیں جن کے بنا پر ایس آئے کے ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ گیان باپی کے اندر ہندو مندر تھا اور اس کی پوری ڈیٹیل اس سپیشل ریپورٹ کے ذریعے آپ غور سے دیکھیں گیان باپی میں مسجد سے پہلے مندر سبوت نمبر ایک گیان باپی میں مسجد سے پہلے مندر سبوت نمبر دو گیان باپی میں مسجد سے پہلے مندر سبوت نمبر تین گیان باپی میں مسجد سے پہلے مندر سبوت نمبر چار گیان باپی میں مسجد سے پہلے مندر سبوت نمبر پانچ جو کہتے ہیں گیان باپی پریسر پہلے مندر نہیں تھا انہیں آج مندر کے سبوت دکھائیں گے جو کہتے ہیں گیان باپی پریسر کاشی وشونات مندر کا ہی حصہ نہیں ہے انہیں مندر کے اوشیش دکھائیں گے جو ترک دیتے ہیں کہ کاشی میں تلوار کے دم پر مندر کی نیو پر مسجد کا نرمان نہیں ہوا انہیں بھی آج ساکش کے ساتھ جواب ملے گا کیونکہ ایک ایک سبوت مل گئے ہیں ایک ایک سوال کے جواب مل گئے ہیں ہزاروں سال پرانے احتیحاسک ساکش مندر کے پتکش پرمان ہیں گیان باپی پریسر کے سروے کے بعد اے ایس آئی یعنی بھارتی براتتو سرویکشن کے ریپورٹ آ گئی ہے ریپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ موجودہ سٹرکچر یعنی مسجد جہاں ہے وہاں پہلے بھوی مندر تھا جی پی آر سروے کو لے کر اے ایس آئی نے اپنے ریپورٹ میں کہا ہے کہ یہاں پر ایک بڑا بھوی ہندو مندر تھا اور دھانچے یعنی مسجد کے پہلے ایک بڑا ہندو مندر موجود تھا اے ایس آئی کی سروے ریپورٹ میں مندر ہونے کے 32 سے بھی زیادہ پرمان ملنے کی بات کہی گئی ہے بکایا گیا ہے کہ 32 ایسے شلالیک ملے ہیں جو پرانے ہندو مندروں کے ہیں اے ایس آئی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ہندو مندر کے استمبھوں کو تھوڑا بہت بدل کر نئے دھانچے کے لیے استعمال کیا گیا ہے ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مندر مغل بادشاہ اورنزیب کے سمیے توڑا گیا مسجد بنانے میں مندر کے حصوں کا استعمال ہوا کہ دی ویسٹرن وال اس ریمیننگ پارٹ آف ہندو ٹیمپل اے ایس آئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو پشیمی دیوال ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پشیمی دیوال ایک ہندو مندر کا پارٹ ہے بیسڈ آن دی آرک بیسڈ آن دی آرک این آرکیٹیکچر دب دس پری اگزیسٹنگ سٹرکچر کین بی آئیڈنٹی فائیڈ ایزا ہندو ٹیمپل جو ویسٹرن وال ہے یہ ہندو مندر کا سٹرکچر ہے اس کو آئیڈنٹی فائی کیا جا سکتا ہے اے ایس آئی نے اپنے ریپورٹ 18 دسمبر کو وارانسی زلا کوٹ کو سومپ دی تھی کوٹ نے 24 جنوری کو دونوں پکشوں کو اے ایس آئی ریپورٹ سومپنے کا آدھیج دیا تھا اب اے ایس آئی کی ریپورٹ سربجنک ہو گئی ہے اے ایس آئی کی سروے ریپورٹ میں پایا گیا ہے کہ تہخانے میں پھینکی گئی مٹی کے نیچے ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور نکاشی دار واسطو شلپ دبے ہوئے ہیں جب اترے کے پوروی بھاگ میں تہخانہ بناتے سمیں پہلے سے موجود مندر کے خموں کا دوبارہ استعمال کیا گیا ہے ایک خمبہ جسے گھنٹیوں سے سجایا گیا ہے اور اس کے چاروں طرف تیپک رکھنے کا ستھان ہے اس خمبے کا تہخانے میں دوبارہ استعمال کیا گیا ہے اسی لئے ہندو پکشکار کو لگتا ہے کہ کوٹ کا فیصلہ ان کے حق میں لائے گا لیکن یہ کہنا ابھی بہت جلد باجی ہے فیلال مسلم پکشکار اس پورے مسئلے پر کچھ بھی کہنے سے بچ رہا ہے مسلم پکشکار کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ وہ فیلال اسی سروے ریپورٹ کا ادھیان کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ ہو سکتا ہے کہ اوبجیکشن جلا عدالت میں دائر کریں ریپورٹ سارفجینک ہونے کے بعد ہندو پکش نے کہا ہے کہ اب ہندووں کو وہاں پوجا پارٹ کی انومتی ملنی چاہیے جبکہ مسلم پکش نے قانونی لڑائی کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا ہے لیگل جو بیٹھے گی اس کو ساری پڑھے گی پڑھ کر کے جو اس میں اوبجیکشن کرنے لائک جنگہ ہوگی اس میں اوبجیکشن کیا جائے گا اور ضرورت پڑھے گی تو ہم ایسائی کے رپٹی ڈائریکٹر کو یہاں ویٹنیس باکس میں بلائیں گے اس پر کروز کریں گے اسے چھے تاریک لگایا ہے کوڑ نے اگلی تاریک چھے تاریک لگایا ہے اب وہ اس میں جو آگے ہوگا دیکھتے ہیں اچھے کو تو لگتا نہیں کہ اوبجیکشن داکھل ہو پائے گا جو تک ہم لوگ پڑھیں گے نہیں تو کیسے ہو ایسائی رپورٹ اس بات کی پشتی کرتی ہے کہ گیانواپی مسجد کے نرمان سے پہلے اس ستھان پر ایک مندر موجود تھا اس کی پشتی کرتے ہوئے ایسائی نے اپنے رپورٹ میں لکھا ہے گیانواپی مسجد کی پشتیمی دیوار مندر کا اوشیش ہے گیانواپی پریسر میں 32 ایسی جگہیں ہیں جو مندر کی تھی دیوار پر ترشول کی آکرتی سواستک اور ناغ دیوتا کے نشان ملے ہندو دیوی دیوتاوں کی کھنڈت مورتیاں ملی گیانواپی میں موجودہ پلر بھی مندر کے ملوے کے ہیں جنہیں دوبارہ استعمال کیا گیا ایک پلر 1679 کا ہے جسے دوبارہ استعمال کیا گیا ہندو مندر کی اوشیش کو کتھت مسجد بنانے میں استعمال کیا گیا ایسائی کے سروے میں مندر کی اوشیش دیوناگری اور تیلگو گرنط ملے ہیں روتر جناردن سمیت کئی دیوتاوں کے چنھ ملے ہیں مسجد میں ایک جگہ لکھا ہے مہا مکتی منڈم یہ ساف سنکیت ہے اورنگزیب کی آدیش پر مندر کو توڑا گیا یہ مندر تھا ہندو پکشکاروں کے مطابق آج سے ایک ہزار سال پہلے گاشی وشونات مندر کے پریسر میں کوئی مسجد نہیں تھی مندر چتوش کونی یہ تھا یعنی اس میں چار مکھ دیواریں تھی بیچ میں گرب گری تھا جہاں وشاہل شیولنگ تھا لیکن مغل بادشاہ اورنگزیب نے سال سولے سو انہتر میں یعنی آج سے قریب تین سو پچپن سال پہلے اس مندر کے بیچوں بیچ ایک کھیرہ بنا کر اندر کی بہت بڑی اور وشاہل جگہ کو ایک مسجد گوشت کر دیا ایس آئی کی ریپورٹ میں اورنگزیب کے جیون پر لکھی گئی سب سے پرامانک کتاب ماسیرِ عالمگری کا ذکر بھی کیا گیا ہے ماسیرِ عالمگری کو ساکے مستاد خان نے لکھا ہے جو مغلوں کے درباری اتحاسکار تھے ساتھ ہی وہ مغل شاسک کے وقت فتوے فرمان اور تستاویزوں کے گواہ بھی تھے اس کتاب میں اورنگزیب کے دوارہ کاشی وشونات مندر کو توڑے جانے کی گھٹنا کا پورا ذکر موجود ہے سولہ سو انہتر میں سبھی صوبے داروں اور مساہیبوں کو ہندو مندروں اور پاتشالاؤں کو توڑ دینے کا آدیش دیا گیا اس کے لیے ایک پرثک ویبھاگ بھی کھولا گیا سال سولہ سو انہتر تھا اور تاریخ اٹھارہ اپری جب اورنگزیب نے پورے دیش میں پھیلے اپنے سبھی صوبے داروں کو بے حد خاص فرمان جاری کیا سبھی صوبے دار اپنے اچھا سے ہندووں کے سبھی مندر اور پاتشالاؤں کو گرا دیں اور پورتی پوجا کو پوری طرح سے بند کروا دیں اس آدیش کے بعد دو ستمبر سولہ سو انہتر کو اورنگزیب کو یہ خبر سنائی گئی کہ کاشی کے پرسیدھ وشونات مندر کو گرا دیا گیا ہے یہ فرمان کولکتا کے ایشیاتک لیبریری میں آج بھی موجود ہے ایس آئی نے اپنے ریپورٹ میں کتاب ماسیرِ عالمگری کے اس انش کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اورنگزیب کے آدیش پر مندر توڑ کر گیانواپی مسجد بنوائی گئی ساتھ ہی دو ستمبر سولہ سو انہتر کو اورنگزیب کو مندر توڑنے کے کام کے پورا ہو جانے کی خبر بھی دی گئی تھی اتحاس بتاتا ہے کہ بھارت میں مسلم آکرمن کے ساتھ ہی کاشی وشونات مندر پر بھی حملے شروع ہو گئے تھے پرانے مندر کو توڑ کر مسجد بنا دیا گیا تو ابھی جو مندر موجود ہے اس کی کہانی آخر کیا ہے اس کا جواب ہے ابھی جس کاشی وشونات مندر میں بھولے کے بھکت پوجہ ارچنا کرتے ہیں اسے سال سترہ سو اسی میں مالوہ کی رانی اہلیا پائی نے بنوائی تھا دن مہینے ہوئے مہینے سال ہوئے سال صدیان بنی پھر موڈی سرکار میں کاشی وشونات مندر کو اور بھوی روپ ملا اس آئی سروے ریکورٹ فیلال دونوں پکشوں کے پاس ہے ہندو پکشکار اور مسلم پکشکار کے پاس دونوں پارٹیز کے پاس یہ لیگل ریمیڈیز ہے کہ دونوں پارٹی چاہیں تو ابجیکشن فائل کر سکتی ہے جو پارٹی ابجیکشن فائل کرے گی دوسرے پارٹی کو ری جوانڈر فائل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کوٹ میں بحث ہوگی اور اس کے بعد پھر کوٹ جو ہے اس آئی سروے ریکورٹ پر جو ابجیکشن فائل ہوتا ہے اس پر اپنا جواب دے گی یعنی فیصلہ سنا دے گی اس کے بعد ہی جو روٹین بحث ہوتی ہے روٹین بحث کی پرگریہ سرو ہوگی ہے اور روٹین بحث کی پرگریہ میں ہی تمام پارٹیز کو اپنے سبوت گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں اور آخر کار جو ہے کوٹ اس پورے ماملے پر اپنا فیصلہ سنا دے گی عدالتی سنوائی میں ایتیہاسک دستاویزوں کے ساتھ اس آئی کے ریپورٹ کی اہمیت کا اندازہ ایوڈھیا پر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہی ساف ہو گیا ہے سوال ہے کیا اب ایوڈھیا کی طرح ہی گاشی ویشونات یعنواپی ویواز کی سنوائی میں بھی یہ دستاویز مہتوپون بھومی کا نیبھانے والے ہیں ہندو پکشکاروں کی مانے تو کورٹ میں یہ سابط ہونے میں دیر نہیں لگے گی کہ یعنواپی مججد کی دیوار مندر کی نیو پر ہی کھڑی ہے موسیقی موسیقی